کیریئر کانسلنگ سے مراد یہ ہے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ آپ کو کون سا کیریئر چاہیے آپ کو پرابلم ہے آپ مسائل میں الجے ہوئے ہیں پریشان ہے کہ ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں تو کیریئر کانسلنگ میں آپ کو اس کا سلوشن دیا جاتا ہے پہلے سانیٹ سانیٹسے Pat nano یعنی کانسلنگ سے مراجی ہے کہ ان کو ان کے کیریئر سے ریلیٹ ایشوز یا چوائسز میں ہیلپ کی جاتی ہے کیریئر کانسلر پروائیڈ گائیڈن سپورٹ اینڈ ریسورسز تو ہیلپ انڈیویجولز تو نیویگیٹ دیر کیریئر چوائسز اینڈ اچیف دیر پروپیشنل گولز اب اس میں ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں کہ کیریئر چوائسز کیسے دینی چاہیے لوگوں کو اس میں سب سے پہلے ہے ہالنڈ تھیوری آف وکیشنل چوائسز جوہن ہالنڈ نے دی اس نے کہا کہ انڈیویجول پوزیس سرٹن پرسنیلٹی ٹائپ کچھ ریالیسٹک ہوتے ہیں کچھ انویسٹیگیٹیو ہوتے ہیں کچھ آرٹیسٹک کچھ سوشل ہوتے ہیں جس طرح کی پرسنیلٹی یعنی اس تھیوری کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس مخصوص قسم کی شخصیت ہوتی ہے تو اس کا کیریئر بات بھی اسی شخصیت سے ملتا جلتا ہونا چاہیے اس کی الائنمنٹ ہونی چاہیے کیا مطلب ہے ایک بندہ اچھا سپیکر ہے اس کو موٹیویشنل سپیکر ہو جانا چاہیے اس کو جو ہے وہ ڈیبیٹر ہو جانا چاہیے اس کو جو ہے میڈیا ٹاکس پہ آنا چاہیے جنرلزم میں آ جانا چاہیے تو یعنی جس بندی کی جس طرح کی پرسنیلٹی ہے اس کو اس طرح اپروپیشنل جوئن کرنا چاہیے یہ ہالنڈ تھیوری اپوکیشنل چوائسز کہتی ہے دوسرا ٹریٹ اینڈ فیکٹر تھیوری یہ تھیوری کہتی ہے کہ میچنگ انڈیویڈویڈویڈ ٹریٹ سی بیلٹی ان انٹرسٹ ویڈ دی ریکوارمنٹ اف دیفرنٹ اکوپیشن اب یہ دیکھیں کہ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ فلان جوب کی یہ یہ ریکوارمنٹس ہیں اگر اس بندے کے پاس یہ ہیں تو اس کو یہ آفر کر دیں اس کو سیلیکٹ کر دیں ایدر آئیز نہیں اس کو کہتا ہے ٹریٹ فیکٹر تھیوری اس کے بعد ہے سوشل لیرننگ ایلبرٹ بندورا نے دی یہ کہتے ہیں یہ بہت سے لوگ جو بڑے آسروں کو دیکھتے ہیں موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی میں نت کرنی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے یہ سوشل لرننگ تھیوری یہ کہتی ہے کہ لوگ دوسروں کو ابزرنگ کر کے اسی بیہیوئر کو امیٹیٹ کر کے آگے بڑھنا چاہا رہے ہوتے ہیں اس کے پیدا سوپر دیویلپمنٹل سیلف کونسیپٹ تھیری ڈانلڈ نے یہ تھی تھیری دیتی ڈانلڈ سوپر تھیری یہ تھیری کس کے اوپر فوکس کرتی ہے سلایڈ نظر آری یہ تھیری کہتی ہے کہ جو کیریئر ڈیویلپمنٹ ہے نا یہ ایک لائف لانگ پروسس ہے یعنی سیلف کونسیپٹ تھیری یہ کہتی ہے کہ کیریئر جو یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ چوز کر لیا تو وہ اینڈ ہے نو ایک لائف لانگ پروسس ہے اور انڈیویجوال سیلف کونسیپٹ ایوالز آور ٹائم لوگ سوچتے ہیں سیلف کونسیپٹ سے مراد یہ ہے کہ میری شخصیت میں یہ جو سلاییتیں میرے پاس ہیں میں آگے بڑھ سکتا ہوں تو انڈیویجوال سیلف کونسیپٹ یہ گروہ کرتا رہتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ جس سے ان کا کیریئر بھی چینج ہوتا ہے اب میں آپ کو حقیقت بتاؤں اپنی میں جب پرائیمری سکول ٹیچر سیلیکٹ ہوا تو میں سوچتا تھا کہ شاید میں یہاں پہ فٹ نہیں ہوں پھر میں ایس ایس ٹی بنا پھر میں نے سوچا میں یہاں پہ فٹ نہیں ہوں میں یہ بنا ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت حسان ہے میں نے سمجھا میں یہاں پہ فٹ نہیں ہوں اچھا مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہت جلد یہ جوب چھوڑ دوں گا اور کوئی اور اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں گے اچھا اسی طرح میں نے جب یہ اکیڈمی وغیرہ سٹارٹ کیا آپ یقین کریں زیرو سے سٹارٹ کی تھی مجھے کچھ بھی نہیں پتا تھا اور اب دیکھیں ٹائم کے ساتھ چیزیں آ رہی ہیں اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو میں آپ کو بھی سکرین ریکارڈنگ دے رہا ہوں تو اس کے بجائے اگر کسی وال کے اوپر میری کوئی سمارٹ الی ڈی ہوتی اور پوری ایک وال کے اوپر اور اس کے اوپر پیچھے سلائیڈ ہوتی اور وہاں پہ میں ویڈیو کیمرہ پہ سامنے ہوتا تو اس کا ایفیکٹ کچھ اور ہوتا اور اس کے لیے میں نے مطلب کل ہی اس کے ریٹس پتا کی ہیں کہ وہ جو سمارٹ الی ڈی ہوتی ہے وہ تقریباً بارہ فوٹ کی لمبائی اور دس اس کی چھوڑائی تو یہ میں نے پتا کی ہے بارہ لاکھ کی میں نے کہا چلیں اس کی پرائز زیادہ ہے تو مطلب میرا فیوچر پلان یہ ہے کہ جب بھی میرے پاس گنجائش بنے گی میں انشاءاللہ اس کو انسٹال کر لوں گا اس کے لیے ایک سٹوڈیو روم بنا کر اس کو انسٹال کر لوں گا یہ چیز کیسے آئی یہی بات یہاں پہ کی جاری کہ آپ سوچتے ہیں کہ جو کیریئر آپ نے چوز کی ہے اس کے بارے آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے تو لیڈنگ ٹو چینجز ان کیریئر پھر آپ کی کیریئر بھی چینج ہوتا ہے اس تیاری کا خلاصہ کیا ہے کہ کیریئر ڈیویلپمنٹ فکس نہیں لائف لانگ پروسس ہے دوسرا اس کا ہے کہ ایک سیلف کونسیپٹ ہے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے اور کیریئر جو ہے نا آپ کا جو جب آپ کا سیلف کونسیپٹ ایوال ہوتا ہے تو آپ کیریئر چینج کرتے ہیں اس کے بارے نیکس جو تھیری ہے گوٹ فریڈسن سیری آف سرکمسکرپشن and کمپرمائز it explains how انڈیویڈیوز کیریئر چوائس are influenced by their perception of available opportunities and their ability to کمپرمائز on کیریئر option based on social, educational and economic factors یہ تھیری جو ہماری فی میل ہیں ان پر فیٹ آتی یہ تھیری کہتی ہے کہ ہماری جو available opportunities ہیں نا ان کے about جیسے ہماری زیادہ تر majority فی میل کہتی ہیں کہ ہمیں جو کیریئر چوز کرنے ہیں نا جی ان میں سب سے پہلے تو teaching کرنی ہے school کی اور college کی اس کے بعد ڈاکٹر چلیں کسی حد تک police میں force air force میں navy میں army میں تو ان جگہوں پہ جہاں پہ مطلب یہ ہے کہ فی میل کی وہ جو پردہ داری ہے وہ compromise ہو رہی ہوتی ہے تو وہ social educational economic factor یہ social factor ہے اس کی وجہ سے وہ پھر کیا ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں یہ available option یہی ہیں تو بس ہم emphill PhD کر کے میں نے primary school teacher لگ گئی ہوں تو یہ ٹھیک ہے اچھا کچھ ہے economical یہ ہے کہ ایک بندہ کسی بڑے شہر میں جا کے کسی مطلب یہ ہے کہ کوئی online system platform نہیں بنا سکتا تو وہ کیا کرتا ہے اپنے گاہوں میں بیٹھ کے موبائل اور لیپ ٹاپ سے لوگوں کو پڑھا رہا ہے یہ بھی ایک available option ہے تو یہ economical factor کے اندر آئے گا تو یعنی کہ لوگوں کے جو circumstances ہیں economic conditions ہیں social educational conditions ہیں انہی کے بیعث پہ وہ پرسی بیتے ہیں کہ میرے پاس تو اتنا کچھ ہے میں اتنا ہی کر سکتا اس سے آگے نہیں جا سکتا یہ گوڈ فیٹسن تھیری کا کونسپٹ ہے اس کے بارے social cognitive تھیری یہ روبرٹ لینٹ نے اور سٹیون براون نے اور گیل حکت نے تھیری ڈیویلپ کی ایمفیسائز the interplay between individual beliefs self efficacy and environmental factor in shaping their choices and action یہ تھیری کہتا ہے کہ تین چیزیں ہیں انڈیویجول کے beliefs ٹھیک ہے کہ اس کے جو beliefs ہیں چیزوں کے بارے میں وہ کیا ہیں اپنی job کے بارے میں اپنی job nature کے بارے میں اپنے career کے بارے میں اچھا دوسرا self efficacy یعنی وہ کتنا خود اعتمال ہے کہ کتنا وہ آگے بڑھ سکتا ہے وہ کتنا کچھ آگے جا سکتا ہے تو یہ دوسری چیز ہے ٹھیک ہے اور تیسری چیز environmental factor environmental میں یہاں سے مراج یہ ہے کہ باہر کی سردی گرمی نہیں بلکہ باہر کے جو economic social educational factor ہیں یہاں پہ ان کی بات کی جاری ہے تو تین factor ہیں سب سے پہلے beliefs کہ آپ کے beliefs کیا ہیں beliefs مراج یہاں پہ Islamic beliefs کی بات نہیں ہو رہی اس سے مراج یہ ہے کہ آپ اپنی job کے بارے میں کیا thinking رکھتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ دوسرا point ہے وہ self efficacy ہے ٹھیک ہے self efficacy سے مراج یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ ہیں اور آپ آگے جا سکتے ہیں تو self efficacy ہے کہ آپ جو ہے اگر محنت کریں تو کیا آپ آگے بڑھ سکتے ہیں ٹھیک یہ self efficacy ہے پھر آپ environmental factor کو دیکھیں آپ کی thinking کیا ہے دوسرا نمبر پہ آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے یعنی آپ راضی ہیں بس چھیک ہے میری job دوسرا آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تیسر اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں آپ کی پاس opportunities ہیں یہ تین چیزیں مل کے آپ کی career کو decide کرتی ہیں جی سلف efficacy آپ کتنا کچھ آگے بڑھ سکتے ہیں ability to produce desired result یہ self efficacy ایک بندہ وہ اپنے آپ کا یقین رکھ رہے کہ میں آگے بڑھ سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں یہ آپ کی self efficacy efficacy quake thinking ہے کہ میں کر سکتا ہوں یہ یہاں پہ جو میری position ہے یہ ٹھیک ہے مجھے آگے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے یہ آپ کے beliefs ہیں اچھا beliefs آپ کے یہ ہیں کہ میں آگے جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا beliefs یہ ہیں کہ میں آگے جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا self efficacy یہ ہے کہ میرے پاس آگے جانے کے لیے کیا کوئی مواقع موجود ہے میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اور یعنی ایک یہ ہے کہ آپ teacher ہیں آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے شکر ہے میں teacher ہوں مجھے گھر میں جاب ملی ہوئی ہے تو کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں satisfy ہوں یہ آپ کی believe ہے thinking ہے self efficacy کیا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ لیکچور بن سکتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ محنت struggle کرتے ہیں اور environmental factor کے چیزیں ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں جو آپ کو متاثر کر رہی ہیں اس کے بعد crumbolds social learning theory are career decision making جو crumbolds theory emphasize یہ بھی تین چیزوں پہ کہ آپ کے جو experience ہے مثال کے طور پر جن کا freelance میں دیکھ رہا تھا دو تین دن پہلے ایک doctor کا ambibes doctor تھا اس نے medical کو چھوڑ کے freelancing پہ آگیا ہو جہاں پہ medical میں وہ مہینے کا لاک روپیہ لے رہا تھا وہ ہی وہ گھر بیٹھ کے دو تین دن کا ایک لاک بنا رہا تھا تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لرننگ experiences پہ depend کرتا ہے کہ آپ کے experiences مجھے کافی دفعہ پڑھر کی گئی کہ آپ فیزیکل پڑھیں ہماری اس کو جائن کریں ہمارے ادارے کو میں نے ہر کسی کو انکار کی میں نہیں پڑھا سکتا میں جتنا ٹائم ایک گھنٹہ آنے میں ایک گھنٹہ جانے میں ایک گھنٹہ تیار ہونے میں ایک گھنٹہ لیکچر دینے میں چار گھنٹے میں لگ جائیں گے چار گھنٹہ میں چار لیکچر دے سکتا ہوں گھر بٹے مجھے کیا ضرورت ہے لرننگ ایکسپریئنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے ایک ٹیچر ہیں تو ان سے میں بائی دوئی بات کیوں کہ میں سی ایس ایس کی نا فیزیکل اکیڈمی اپنے جسٹک میں سٹارٹ کروں میں نے میرا ایکسپریئنس یہ کہتا کہ آپ کو سیسیکل کنی کرنی چاہیے آپ کی اکیڈمی نکام ہو جائے گی آپ اتنا خرچ کریں گے فائدہ نہیں ہوگا آپ اس کو آن لائن کر لیں یہ لرننگ ایکسپریئنس ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کو ایک دسٹک میں میکسیمم بیس تیز بچے ملیں بڑھنے پڑھانے کے لیے اور اگر آن لائن پہ آپ جائیں گے پورے پاکستان سے سٹوڈن لے سکتے ہیں چانس ایوینٹ ہے اب آپ ایکسپریئنس تو ہے اچھا ہے کہ آپ فریلانس کرنے چاہریں کیا آپ کے پاس کوئی موقع ہے کوئی فورم ہے کوئی سٹوڈن کریئے آپ کیا سٹوڈن کچھ بھی ہو سکتا ہے کل کو آپ کے ساتھ تو کریئے جو پیشن ہنے یہ نیلکمت یہ پریدکٹی بل ہے سٹوڈن پرور سٹوڈن میں نید رہتی اس کے بعد ہے جوب شیڈویں آپ دیکھیں جوب اور شیڈویں دو ٹرمز ہیں جوب آپ کو پتہ ہے آپ کی جو نوکری ہوتی ہے کوئی کام آپ نے سیکھنا ہے کرنا ہے وہ آپ کی جوب ہوتی ہے جو کر رہے ہوتے ہیں ڈیوٹیز آپ کی شیڈویں سے کیا مراد ہے کسی دوسرے کے کام کو ابزرگ کرنا ٹھیک ہے جیسے دیکھیں